موسیقی 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 جونئروں کو رسپانسپولیٹی لے کے نہیں کھیل ریا تھی یہاں ٹیسٹ کرکٹ تھی کیسی خوبصورت کرکٹ ہے ہوئے کہ بندہ جا کے پہلے بولوں سی آف کردہ ہے دیکھ دہا ہے سیٹ ہوندہ ہے تو جا کے پھر لمبا سکور ہون ساڑے پلیڑا اچھ ایسا ہو گیا ہے کہ وہ سکور کرنا ہی نہیں چاہدے اور اور ایسی وگڑ دے ہوتے ہیں اور سری لنکا دی بولنگ سی میرے گھانا کلاب لیول دی بولنگ میرے ایک فاظ بولو نظری دی بولنگ سی جیٹ کو جناب سو دے تو یہ آؤٹ ہوگے شرم آری سی کے جسنا آؤٹ ہوڑا سا سلک مہارے سا توسی فرمایا ہے کہ امپائر 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 ان دی ایک بات دا مسئلہ ہے توسی کم از کم اپنے نو اینہ دے جرس کرو ٹیسٹ کروی ریچا گے کنو چھڑنا ہے کنو کھیلنا ہے ان سوئنگ آؤٹ سی ایک بندہ تانو اکھولا سے ایک را ان سوئنگ کری جا رہے آؤٹ سوئنگ کری جا رہے یا تا دکول ایک بندہ نہیں پک لے جڑا کرا تھومسن لگ گیا ہے کرا لیلے لگ گیا ہے ایسا ایمبروز کوڑنی ہوا ساڑھے بیٹسمنگ کرتے ہیں کنو کنو اسی چھڑا آنگے بلکل کلوب لیول دی بولنگ اور کوش صاحب جی ڈیویڈ مور صاحب نے وہ انہوں میں اندرسو کی کتاؤنہ نے آکے میرا چھے مینے آتے رہے کوئی بیٹنگ نہیں کوئی چینجنگ نہیں آری فلنگ ساڑی بلکل گندی کچھ اوتا ہوں چاڑے بیٹنگ بیٹسمن سینئر سن اور جو کراس کہہ سکتے ہو کہ اسی چناب مصبہ نہیں کھے لیا مصبہ بھی اکلا کی کر سکتا تھوڑا امپائنگ دا میار دے میں آنگا ایسا میں کہنا جیتے تھے سری لنکا گیا ہے میں سمجھنا کہ امپائنگ جیتے یار دھیارہ ہوڑی کمس کم میں شکر دہا کرنا کہ پاکستانی امپائنڈ نہیں کھا کچھ کوئی انہاں تے چیدہ ایسی سیزنو کہ علیم ڈار صاحب نے تین سالو مسرسل چیمپئن نے انہاں نہیں ہینا ہیڈ بنا دے شاید اوڑ کو علیم ڈار کوئی سکھ لیا انہی گندی امپائنگ یار انہیڈے وڈے میں آنگا کہ ایج لگے کوڑ بھی انڈ ہوئے بیٹ پیڑ ہوئے مگر امپائنڈ صاحب دے گو جونی رنگڈی ایسی سنو چاہیدہ ہے کہ ایسی سنو چاہیدہ ہے کہ ایسی سنو چاہیدہ ہے کہ ایسی سنو چاہیدہ ہے پروٹیسٹ کرنا چاہیدہ پی سی بی نو امپائنڈ دے افتاب میچ دے والنو جڑا اگلی کرو گے احمدی اس گورنڈان کے جڑا بیٹنگ پاکستان دے فلاپ رہی لیکن امپائنڈ دے فیصلے جوڑے ہو بھی نال اگر ایسی دیکھئے تو گیارہ غلط فیصلے اگر ایک ٹیم دے خلاف امپائر دے دیں تو پر مرحب کہ ٹیم شاید اس تو جڑا بہتر تو شاید کچھ بھی نہیں کر سکتی دیکھو موسیٰ اس وقت جڑے دنیا دے ٹاپ ٹو امپائرز نے جنہوں نے اسٹیلیا تی انگلینڈ دے جدو بھی سیریز مو مانگ کے لینے پاکستان دے لیم ڈار اور اسد رعوف نے شکریہ دیویج ساڑے تھے آج تک کوئی کرپشن دا الزام نہیں لگا باقی تسان کیا کہ فیصلے اگر تسان آخری ون ڈے غورنہ دیکھا ہے تو ایک بندہ جڑا ہمیشہ تو ٹیم نو ڈیمورلائز کرنے نے شاید مشن چکے آیا ہے سب لوگا نے براہ راست دیکھا کہ او دی مو ماری ہوئی کپتان مصباح الہاق کنار اور اس دو بعد صاحب نے بھی تھریٹ کی تا کہ میں شاید ون ڈے وی چھڑ دیا ٹھیک ہے تو یہ بھی اطلاعات نہیں کہ بقاعدہ اس دو بعد پویلنٹ جا کے بھی کوئی پھڑے بازی ہوئی یہ کوئی پھڑے بازی ہوئی ہے کوئی پھڑا گڑا ہوئی ہے تو جو تو ایس ایس سینیریو کریٹ ہو جائے تو ٹیم الٹی میڈلی تھوڑا چاہ ڈپریس بھی ہو جاندی ہے اور دوسرا یہ خاص طورتے جونئر پلئیر جڑے بھی میں چون دینے ہوتے زیادہ میں نے اس کال دی سمجھ بلکل نہیں ہندی کہ پچھلے کئی سال تو وہ دن آنکھی ہے جنرل تو کیر زیادہ دور تو لائے کہ ہون تا کوئیڈے صاحب نے براہ راست نام لائے رہے ہیں شاید آفرید دید انہیں کو بندہ زیادیاں کرتا ہے انہ کوڈ آف کنڈکٹ خلاف ورزی کرتا ہے انہوں پرفارمسو دی سب دے سامنے میں انہوں اتنا زیادہ اگنور کیوں کیا کھتا جاندہ ہے اینا سیرے نے کیوں چڑھایا گیا منو آج تاکی دی سمجھ نہیں آرہی وقت شاید سمجھا دے پچھلے دن آج چلو خیر میں اپنے ٹاپک تو واپس آرہا کہ تدرنا کی تو ساں پچھا کہ ایک تا گلے صاف صاف کہ محمد عفیز اس کیلی پردہ نہیں ہے کہ وہ ٹیسٹ وی کپتان ہوندہ کپتانی ایک بہت بڑا آرٹ ہے اور ٹیم آرہ اوہی جددیدیاں نہیں جنہ کو جنہ کو ٹاپ لیول دے ٹیسٹ میچ کپتان ہوں مس باولا کمی مس با نو مس کیتا نہیں امران امران نظیر بلکل سوری آمن نظیر گو ٹیسٹ پلیئر میں نے تو بہت زیادہ کرکٹ کھیڑے وی نے سمجھ دے میں نے سمجھ دا کہ پیچ بہت اچھی چیز جڑی پیچ پہلے دن نہیں لمبی لمبی بریک کرے انہوں کو دی بھی آئیڈیل پیچ نہیں کیا جا سکتا ساں ویکھیا کہ پہلے دن نمہ بہت بھی نمہ لما بریک ہویا بٹ گلے وے محمد حفیظ جڑا ہے اس اہل نہیں سی دوسرا ٹیم پچھے کوئی تھوڑا جا کوئی تھوڑی کبرائی ہوئی نظر آ رہی سی اور پاکستان ٹیم دا ہے ویکھیا کہ جدو حالانکہ توڑا کو ورلڈ کلاس پینر ہے سعید اجمل مگر انہوں نے سری لنگان بیٹنگ نے انہوں بھی ایکسپوز کا کراہ دیتا اور انجل آگران کہ انہوں نے پوری پلیننگ دن رہا لے ٹیسٹ میچ کھیٹے کہ سعید اجمل نوں صرف ایسا کل کرنا ہے باقی نوں یعنی کیسا بایا مگر میں پھر واپس آمانگا کی قصور عزاز چیما دا اگر اسی گل کریے بسپوز دیگر اسی گل کرنا ہے لاس سیریز جیلی پاکستان نے ٹیسٹ سیریز کے لیے انگلینڈ دے خلاف کے لیے اور انگلینڈ دے خلاف پاکستان ٹیم نے تھری زیرو دو وائٹ واش کیتا ہے انگلینڈ جیسی ٹیم نمبر ون ٹیم دنیا دی والٹینکنگ نمبر ون ٹیم وہ سیم ہوئی ٹیم کیوری مصبا ہی نیسن اس ٹیم میں باقی سارے تقریباً ہوئی پلئیر نے پاکستان بیٹنگ بھی تقریباً ہوئی سی بولرز بھی ہوئی سپینرز بھی ہوئی سن دونوں لیکن کنڈیشنز کی کیا کمانگ ایسی ہے سیم کنڈیشنز پاکستان ٹیم کیا کنڈیشنز آر آرموز سیم ایک جیسی کنڈیشنز نے لیڈرشپ مین پر اے کیا جا سکتا ہے میں ایک تو نکل صاف دست دیا کہ اگر تو سی کہو کہ ٹیم پوری ٹیم جڑی ہے انہیں ہول ہارٹر لی محمد حفیظ انہوں کپتان دلو تسلیم کر لیا یہ بھی ساڑا ایک مین پرابلم انہوں کسے نہیں کیتا پاہ میں ٹی ٹوانٹی ہے تو پاہ میں ٹیسٹ میں آچھے ٹھیک ہے یہ ادھائیڈا قدر نہیں کہ جدی جلدی انہوں ادھائر دے دیتا گیا ہوئے ہر چیز دیکھ ٹائم ہوندہ ہے پہلے ایک تھوڑا جار ساتھ تسانا پرفارم کیتا تو ناری چوک کے تسانا کپتان بنا دیتا ایک سینیریو نہیں ہونا چاہیدہ کوئی تنہوں لانگ ٹرم کپتان بنانا چاہیدہ ہے اور کنسسٹنٹ پرفارمر بنانا چاہیدہ ہے شاید آمن نظریر میڈی اس گلتے حسب ہوئے اگر میں میٹر کوئی اختیار ہوگئے تو بلیو می بلیو می جساں ساؤت افریقہ نے کیا میں اسے شفید ہوں کہ تو اگلے پانچ سال واسطے کپتان ہیں you are fully authorized کوچ اور مینیجر دی پوری پوری جنہیں بھی مافیازنے ٹیم یہ بھی صاف ہو جانگے ہر چیز اپنی جگہ تھی آ جائے گی اور اگر کوئی بندہ ایک کوئے کہ حالے ٹیم چیز مافیاز ختم ہو گئے میں جدو تک پاکستان کریکٹ ڈھوڑنو کو دلیر چیئر میں نہیں ملنا او دو تک پاکستان دی نا کریکٹ چنگی ہو سکتی جیتے نا سپورٹ فکسنگ میچ فکسنگ ختم ہو سکتی جیتے تو انو دلیر تقییر زیاد جیسا خالد محمود جیسا بندہ چاہیدہ ہے ادروائز معاملات ودنگے خراب ہوں گے ٹھیک نہیں ہوں گے اگر اسی اس گلنو دیکھئے کپتانی دیگر گل کر رہے ہیں محمد حفیظ دیگر اسی گل کرنے ہیں حفیظ جیڑا پچھلے کافی جیڑا پرفارم بھی کر رہے ہیں لیکن ایس سیریز جیسے لنکا ڈوڑنوگری سی دیکھنے ہیں دو تین ٹونٹی چار ونڈے انٹرنیشنل اور ٹیسٹ میچ دو اننگز جیڑی ہیں اگر اسی اٹھ اننگز دیکھنے ہیں حفیظ دیگر سینتی رن جیڑے نیو جیڑے ٹاپ سکور حفیظ دیگر سیسے دیکھو ایڈیش حفیظ دیگر کوئی قصور نہیں اے تاڑے سیلیکٹرز تاڑے چین مین پی سی بی دا قصور ہے کہ ایک بندہ انہیں میچ ہے تو لگاتار میں نیوے ہی تو شروع ہے ٹی ٹونٹی ونڈید ہونے اتھو آگے دے لو سکور نہیں کر رہا پتا مطلب تاڑے کپتان بڑھاتا ہے کہ انہوں نے کھلائی جانا ہے وہ لکیر کر لی تھی کہ یہ ہی کھیلے گا اے غلط ہونے میں یہ چیزہ کہنا سب نائے انہوں کو ڈسین پاور نہیں ہے تاڑے کوئی یہاں پچھے کوئی کرنٹ پلیٹ ایسے نہیں آرہے کہ تاڑے ہوئے ہو کہ یہاں جیوی چرہ گیا تاڑے سے کی کرانے یہ نہیں ہونا چاہی دا دیکھو مصبا دی گل کرو مصبا کہہ رہے ہو کہ او نا ہوندہ تو شاید ہی تیس جاندے دیکھو مصبا نے ونڈیچ بھی کی تھی ہے میں دے بار بار شورتوں کہہ رہے ہیں مصبا ساہو نو ونڈے ٹی ٹونٹی دے جہان چھوڑا لینی چاہیے تیسٹ کرکٹر تے فوکس کرے اوہی دے ویڈی گوڈ کیپٹن ہی دے ویڈی گوڈ تیسٹ کرکٹر انہوں اور تے اوہی دے ویڈی چھوڑا لینے چاہیے تیس جاندے کوئی یونس خان ونڈیچ ٹوٹلی فلاپ ونڈیچ بھی ہو کر رہے ہیں ناظرین ایک چھوٹا گیا بریک لما گئے تھے بریک تو بعد واپس آکے گفت کو جاری رہے گی سٹے ویڈاس بیکم بیک ناظرین تمہیں دیکھ رہے ہو پروگرام سپورٹس ویڈ گالنس ہی کر رہے ہیں پاکستان اور شیلنکان یہ کرکٹ ٹیم مجھ درمیان ہونوالی جڑی ٹیسٹ سیریز ہے پہلا میچ ہو چکی ہے شیلنکان ٹیم ہو دیچ کام جاب رہی ہے دو ٹیسٹ میچز باقی نے ہمارو بھئی کیپٹن سی دی گل تو سی کر رہے سو بریک تو پہلے مصبا دیگر اسی گل کرنے آتے اس میچچ اگر مصبا ہوندے تھے شاید کچھ ڈیفرنٹ ہوندہ اس میچچ میں نے سمجھ دا کچھ ڈیفرنٹ ہوندہ میں تندہ سے ہے کہ پاکستان نہیں کوئی بیٹنگ لگی نہیں تاری صاحب کہہ رہے ساں کہ جو وکڑ بڑی کھڑا سی میں دنہی دکھو تاری کو ورلڈ کلاب وہ سپینر کون ہے سیدھا جی مل انہیں پانچ آؤڑ کی ترے اڈڈا بڑے کو رہے ہیں کریڈر کن دی دینا چاہ رہے ہو سری لنکا بیٹسمن کریش دیو جنہیں چار سو سمتنگ سکور کیتا ہے یارو تو فاز بولر سپینر سب کر رہے ہیں کہ آیا بیٹسمن ساڈے نہیں کھڑے ہو سکتے کہ انہوں کو جلدی سی جان دی وہ بھی کھڑے ہوندے دیکھو ٹیسٹ کرکڑی جنا موسیٰ بھئی پہلی واری سکور نہیں کردا وہ سمجھو ٹیسٹ میچ خارجند ہے دوسری ٹننگ زیتان بہت ایفرڈ کرنی پہلی ہے بلکہ بلکہ دیکھو اوہ جو سو دیر سو کر کے پانسو سکور بہت ہوندہ یار کھو ہم بیٹسمن رلائز کرنا چاہیدہ کسی ٹی ٹوانٹی ورنڈے کھیل کھل کھو دسو دی ایسی اوہ جو ازر علی لے لے جی آپ ویڈ گوڈ فرم بیچے گا بیٹسمن وہ بھی دیا لو ایسی ہنگی اندہ تاہوٹ ہویا ہے کہ میں نہیں سمجھے دیکھ انہوں آوٹ ہونا چیزہ دیا ایسی یار انہوں کوئی فاد بولے میڈیم پیسن انہوں کو سمالے چاہتے پاکستان ٹیم دا پرابلم کنڈیشن انٹرنیشنل کرکٹر جڑے پروفیشنل کرکٹر انہوں انہوں سال کرکٹ کھیلی ہوں دیو نا میرا نہیں خیال کیا کنڈیشن پچ ایسی وکڑ ایسی 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 لینے چاہیتا کیونکہ نا دے پاکستان ٹیم پہلی دفعہ سیرلنگا جائے ایس پہلے کنے 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 دفعہ کچک سیرلنگا دیکھو ایسی چیز سیرلنگا مگر میری نظر ایچ اور فارد اوپنر ہے اور کوئی علی تک گیپ علی گیپ ہی دیکھو آؤٹ ہوندہ ہے کم از کم دیکھو ہے کنوں دسانگے جیسے چھے چھے سو ٹیسٹ کہل جاؤ گئے اسے علی بھی کہن دے میں کہنا کہ اینا پلیرہ نو چھوٹی کر دینی چاہیے اور ینگ بلڈ نو کھلا دیو ازر شفیر نو جیسے نا کہہ رہے نے کپتان بنا دیو کوئی مسئل نہیں ہوندہ کوئی فرق نہیں آئے گا مگرہ آگا کہ تاڑری آنا نسل تاڑا بیک اپ جڑا اینا سٹرونگ آگے آگا کہ یار نہیں سینر بھائی بھائی ساتھ رہے اسی اندر آسکنے پی سی بھی نو تھوڑا اپنے ہونو تھوڑا مضبوط کرنا پہ گا دیکھو پی سی بھی تا میشہ نظرات گردہ ہے کیوں چیرمنٹ نظرات گردہ ہے کیوں یار کی پلیئرز تا نہیں گر سکتا پلیئر نو بھائی کٹو مسئلہ دیکھو پاکستان دی کرکٹ ہے میرے کاردی کرکٹ نہیں ہے چیرمنٹ سب پورے پاکستان دے چیرمنٹ کرکٹ بورٹ بنے چھوٹے لیول دے نہیں بنے کم از کم ان انڈیسیان لینے چاہیتا تُذہی شاہد فریدی نوز یونسان کر دیو کیایا گی کرکٹ بند ہو جائے گی نہیں بند ہوئے گی سادہ جڑا پاکستانی کرکٹ جنون ہے بہت ہے مگر ہوں تُذہی یوٹریلائز نہیں کر رہے اپنے محمد یوسف صاحب دوبارہ پر تول رہے ہیں کہ میں یہ حالے تیسٹ کر سکنا اور ٹھیک کے ساتھ ساتھ کرنگے بیٹنگ نا تری چاریو فیلنگ دے دیں گے دیکھو او کوئی مسئلہ نہیں ہے افتاب سیر لنکن بیٹنگ دی میں گل کرنا چاہاں گئے تھے اگر ایسی سیم اسے وکٹ تھی سیر لنکا نے فرسٹ ایننگ جڑا پہلے بیٹنگ سیر لنکا نہیں کی تھی اور اگر اسی دیکھنے دلشان نے ہنڈرڈ کیتا ون زرو ون سنگا گارا نے ون نائنٹی نائن بڑی شانتاری نیس کے لیے جے وردنے نے سکسٹی ٹو رنز کیتے مگر سٹارٹ جڑا سی پہلے تین بیٹسمن انہوں نے بڑے سکور کر کے جڑاو سکور بور جڑاو موسیٰ تانو یاد ہونا کہ جدو پاکستان تنگلینڈ دا دبائی بیچ سیریز ہوئی ہے تے کیون پیٹرسن تے سکور ایس ٹیم اور رنکنگ نمبر ون گریٹ پلیر ہندی نشانی ہندی کام بیک کرنا ایک ٹائم سی کہ جے وردنہ نے بلکل کلیر کٹ میں سکر بل چکیا سی کہ تیری کلیر کٹ موقع نہ لیے ایک تے دوسرے ممالک اپنے اچھے پلیرز نو نال نال گھرون بھی کر دینے نال نال سمجھان دے بھی نے ایس ٹیم جے وردنہ جڑا ہے میرا تاہر ٹائم فیوریٹ ہے ٹوانٹیچ بھی اوپن کر دی یو راج سنگر ای لف جہ وردنہ جدو بیٹنگ ویہرہا ہے میرا تیہان کسی اور پاس ہے جاندہ ہی نہیں اور سنگا کارا جے بیٹسوین بھی روز روز پیدا نہیں ہے ٹھیک ہے دی وکٹ کیپنگ چھوڑا جا کو پرابلم ہے بٹ جڈا وڈاو بیٹسوین ہے جدو کرکٹوں نے سٹارڈ کیتی سی بلکل کہ میں اپنے کلاب دیکھ لڑکا علی وقاس جنس ہوئی گیا اس نے گریڈ ٹو تو گریڈ ون چلے گیا ہے تو میں نے اس ٹائم کیا سکے علی وقاس اس پندے میں دیکھ کس رنگ کھیٹ دا ہے وقت دن آر بہت بڑا کریکٹر بنے گا دال لے بھی ایک پیشنس کنی دیر بھی کرتے تھہرنا ہے اور کس رنہ ٹھہرنا ہے وہ تو اڈکل اس ٹائم صرف دو پلے تھے تھی کہ ازار علی نے بھی ہونے امپروف کیتا ہے انہیں اپنی ٹکنیک بھی چینج کیتی ہے اسے شفیق نو کانفیڈنس نہیں دے رہے اگر تسی اسے شفیق نو بھلکو اگر تسی ان لینڈ چو دی ٹی ٹوئنٹی دی انیمز دیکھیا انہیں انہوں تھے اگنور کیتا اسہاں رضا سن نو اس وقت نہیں کھڑایا کہ چلو گل چھاڑ دیو پھر کسے دردارے پروگرام جی کرنگے اسی یعنی کہ اپنے کھلاریوں نو پورا طریقہ نو ٹائم نہیں دن دے اسے شفیق جیسے پلی اپنے بڑا انہیں ہمیشہ جڑا بیکر ٹیسٹے کیتا ہے اسے شفیق نو تسی کانفیڈنس دیو انہوں نے ذرا کی ہے عمر اکمن لو کیا جی سانو ٹنڈلکر مل گیا فرانہ مل گیا ٹمکانہ مل گیا میں کہنا اسے شفیق نو ریگلر تسی چانس دیو انہوں کانفیڈنس دیو اگر پاکستان دا جائیوید میں دا ثابت نہ ہوئے تو میں مجرم ہوں مانگا مجودہ جیڑی ٹیم میں ٹیسٹ سائیڈ جیڑی ہے مسپا دیانے نا ٹیم لازمی کم بیک بھی کرے گی بہتر پرفارم بھی کرے گی مگر ماں سوائے عمر پاٹنی میں انہوں نے اگری کر دے نہیں یعنی کہ ماں سوائے یونس خان اور عصر شفیق اور عزر علی ٹھیک ہے انہتنان دو علاوہ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں جنہوں سے ٹیسٹ پلیئر کہہ سکنے ہیں مسپا لوگ جیڑے نہیں مسپا لوگ جیڑے جیڑے مسپا لوگ جیڑے 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 آمن کیا کہ بندے تو بھی جان چھڑ دینے چاہیی نہیں اگر سوائے دیکھو جیڑے ٹی ٹی ونٹی ہوئی ہے تو بھی چنگے پلے ہو رہا دنے چلو ٹی 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 ونٹی سی من لینے کہ انہوں نے چھڑ دینے چاہیی دی بات سٹل ہیس ویڈی گوڈ کیپٹن ویڈی گوڈ پلیئر فار بندے اینڈ ٹیسٹ بوت نانی ایک بریک دا ٹائم ہو گیا بریک تو بعد واپس آگے گفت کچھ جاری رہے گی سٹے ویڈا اس ویکم بیک ناظرین تُسی دیکھ رہے ہو پروگرام سپورٹس ویگ گرلس ہی کر رہے ہیں پاکستان اور سیر لنکا دے درمیان ہونوالی ٹیسٹ سیریز جیدہ پہلا میچ ہو چکی ہے پاکستان ٹیم جڑا ہو دیش نکام رہی ہے دو ٹیسٹ میچ باقی نے پاکستان ٹیم انکل ہجے بھی چانس ہے کام بیک کرن دا اور جس رہاں افتاب کہہ رہے ہیں سنگے مصبہ اولاق دے واپس آننا ڈیفینیٹلی ٹیم جڑا ہے سپیرٹ ہے وہ دے چھ فرق پہے گا کیپٹل سی جڑی ہو دے چھ فرق پہے گا پہلے میچ اچھ حفیظ نے کپتانی کی تھی لیکن اینا جڑا ہو بہتر جڑا ہو فیصلے نہیں کر سکے خود انفرادی جڑی ہونا دی انڈیویجول پرفارمہ سے پورے شیلنکان ٹور تے ہو کوئی بہت اچھی نہیں رہی حجیتہ کوئی انہوں نے کوئی بہت اچھا پرفارم نہیں کیتا اور بھی اگر شیلنکا دی بولنگ آگر سے دیکھئے انہوں نے فاس بولر کل سکرا انہوں نے نال نال سپینرز جڑے نے حیرات اور سورج رندیب نے خاص طورتے جڑا بہت ہی اچھا پرفارم کیتا ہو پہلی انہیں جڑے انہیں آؤٹ کیتے ہیں پاکستان دے سپینرز اور فاس دونوں نے ہی جڑے لیا لیکن پاکستان جگر اسی دیکھئے تھے عمر گل اور جنید خانسان دونوں نے کوئی وکر جڑے وہ پہلے انہیں نہیں لئی دیکھو ایک کی وجہ ہے تاڑی ٹیم سیلیکشن دیکھو جساں تو ہی کہہ رہا تھا حسن جا آئی نو میں سٹریس فارڈ نہیں کہا تو ہی دیکھنا چیز ہے کہ یا ریس وکر دا مول کی ہے پہلے جا کے دیکھ رہا ہے کہ آیا فاس بولو نو مدد دے رہی ہے کہ سپینر نو دے رہی ہے کہ ریڈ کرنا جو رہا وکر ریڈ کر گیا میرے خانو دا ٹیس میچ جاند ہے تو انہوں ہے جا ٹیس میچ ہار گیا انہیں چھاڑ دینا چاہیتا ہے انہوں اگے تو سی دیکھو پلاننگ کرنی چاہیتا ہے کہ آیا سی کی مکریا مسٹیک کی تھی یعنی حوپ کہ امپائر بھی اس ٹیم چینج ہو گئے ہون کیونکہ امپائر دا بڑی عمل دہل رہا ہے ساڑے میچ پڑا آنی چھا دوسرا جاتا تھے بہت زیادہ ہوگی ہے دوسرا جاتا ہے کہ ساڑے اوپنر نو اوپنر ہی کیا سی جان ہے ٹیس کرکٹر دی کہ جنہ تاک اوپنر تاڑے ہنڈر ہنڈر فیٹی دا ٹارگٹ نہ دیں تو اسی ٹیس کرکٹر ہی کدھی واپس نہیں آسکتے تانو چاہیے دا اچھا اوپننگ سٹینڈ اوپنر زالو پھر تاڑا میڈر آرڈر بڑا سٹرونگ ہے گا جی اور کھڑے رہنا چان ادروائز زیرونے سری لنکا دی بولنگ یا موسا ایسی نہیں ہے کہ جنہ کو تنسی دو دفع آؤٹ ہو جو یا یقین کرو میں افسوس ہوندہ ہے کہ یا ایسی بولنگ کو آؤٹ ہوندے پر نہیں اور سو رہا ہوتے ہیں میں دیکھو سو رہا ہوتے ہیں اینا کوئے کہ نہیں ہونا آؤٹ ہوندہ بندہ مگر ایسی نا یا کم از کم تسی انہیں اینا مسٹیک نو چھڑ کے اگلے میجل جاؤ میرا کہنا کہ پاکستان اگلے میجل بڑا سٹرونگلی واپس آیا آئے گا اور انشاءاللہ تعالی ہو ساتھ ہے کہ میجل بھی جیجا مگر بیٹنگ نو بڑی میرت کرنی پہنی ہے بہت میرت کرنی پہنی اپنی خاص طورت ہے جس طرح اپنی زیادہ ذکر کر رہے ہیں اگر آٹھ نو سال پہلے تفیق عمر او دوں بھی پاکستان ٹیم دا اپنر سی اگر ہیے بھی ہو پاکستان ٹیم دا اپنر ہے اگر وہ پرفارم بھی کر دا تو ایسران دے لوگوں کو محل گڑا ہو ایسران دے کہنا چاہ رہے ہیں کہ تسی دھڑے ہو ایسران مطلب تاڑے کو کوئی نہیں ہے تسی یاری دوسریاں باہ رہے ہو کسی دا فون آ گیا وہ بھی چاہ گیا پلیس خدایا ایسا نہ کرو پاکستانی کرکر دا آگی دیکھو کرکر دا تھے نہیں آ رہی کنہ نقصان پی سی بھی نو ہے پاکستانی عمام نو ہے تو خدایا کو ڈسین لگو ایسے پلیرہ تو جان چھڑا ہو اور کرکر نو اگر لہ کے ہو تاڑے کوئی یمٹر فاس بولنگ دے رہے سی گل کریے عزاز جیما پاکستان ٹیم دے فاس بولنے اور گزشتہ تقریباً ڈیڑھ سال تو اگر اسی دیکھیے عزاز جیما مسلسل پاکستان ٹیم دا حصہ رہے ہیں اور پرفارم بھی کر دے رہے ہیں ہمیشہ چاہے ہو ٹی ٹوانٹی ہے ونڈے انٹرنیشنل ہے جا ٹیسٹ ہے تینوں فارمیٹی چیوں نے پرفارم دیتا ہے لیکن اچانک جڑا ہو اگر ایسی ایس سیریز دیکھنے ہاں ٹی ٹوانٹیز بھی نہیں کھلایا انہوں کوئی موقع نہیں دیتا ونڈےچ بھی پوری سیریز جیلاں گزر گی کوئی موقع نہیں دیتا ٹیسٹ میچ جڑا پہلا ہو گیا کوئی موقع نہیں دیتا سمجھ دیو جو ریسرہ دا بولر جڑا ہے ریگولر کھیل رہے اور پرفارم بھی کر رہے ہیں انہوں تسی اینا اگنور کر دے ہوگی اچانک دسپوائنمنٹ تے ڈیفینیلی ہوں گی تسی ایک چیز دے کرو موسیٰ صاحب کی وجہ میں ہی فیک ہواں کی وجہ ہے یار او چی نو لبو سیلیکشن کمیٹی دا بڑا عمل دخل ہوندہ یار میں دو سو ازاد چیمہ نے کی قصور کی تا ایشیا دا سیلیکشن کمیٹی نے تے انہوں نے سیلیک کر دیتا اگو اگو انہیں ڈیسین دے لینے نا اگو مینجمنٹ نے ایشیا کب کڑا بولر لے کیا ہے تو انہیں ملک ازاد چیمہ میں ہوتی بڑا ہی نہیں کرمی ازاد چیمہ نو کھلانا چیزہ سی انہیں ایشیا کب جتانا نہیں تا بولر سی وہ ایک بڑا نپی بولر ہے اور پاکستانو بڑیوں نے فتحات دلائیاں نے میں نے آپ سمجھتو بارا کہ تسی جنید خانو بجوال ہے انہوں باہر کر کے نہیں میں جہے تھوڑی سپورٹ کرنا ہوں ایس وکر دیتا سمین کھلانا چاہیتا سی تسی کوئے کہ سمین مار کھاندہ ہے ٹھیک ہے کھاندہ ہے مگر انہیں ایس وکر دیتے انہوں آؤٹ آف ویک جا کے آؤٹ کر دینا سی کیونکہ ایسا بھائی تو ای بولر جڑا نا انہوں نے آؤٹ کر سکتا سی تسی جنید خان دا ایکسپیڈنس نہیں ہے تسی دیکھو کئی فاظ بولو ساٹھ جنید خانگیڑا انجڈ ہوئے پچھلے تین چار کافی عرصے تو ہوگا سی بلکہ کرکٹی کوئی نہیں کھیلی نا ونڈے گلائے نا ٹی ٹونڈی کلائس تس ہی لہتا تس کھلا رہے ہو تسی دیکھو نا وحاب ریاض وحاب ریاض ورلڈ کار دا خیرو پاکستانی وسیم اکرم آگیا پانچ آؤڑ کتے کتے ہیں وحاب ریاض ایسا بسمولہ کے چاہی کوئی کام میں جنید آؤٹ پرفارمس کرے ان سکرین تو آؤٹ کر دیو میرا خیال ہے ازاہ چیمہ ناکلہ ہے اے بھی سمجھے کہ ختم ہو گیا کم از کم ایتھے تا انہوں سین لینے پہن گے موسا بھائی جدہ تک تجھے اپنے ہنو نہیں سٹرونگ کرو گے تاڑی کرکر ہورڈ امپرووڈ نہیں کرے گی تاڑی سینئر دا بادل جدا پی سی بی دا چھایا ہے نا وہ چھایا ہی رہنا ہے اور میں تاہیر دا جدہ پلیئرز پاور ہوگی نا وہ چیئر میں ہیں نا سب تو جیدہ پاورفل ہونے اگر اسی سپارٹ فکسنگ گیا پرگرم دا ٹائم میں ختم ہو رہا ہے تین پلیئر جدہ سر پاکستان دے سلمان بٹ آسیف اور عمر اپنی سزا ہونے نے کمپلیٹ کر لی سلمان بٹ نے جڑا مافی طلب کی تھی اور سزا ماف کرتی گئی بی پورٹ ہو گئی نا لیکن او دن ہی جڑا ایک بڑی بڑی خبر آئی دانشکنیریہ تے لائف بینک اس سے آپ دیکھ رہے سارے سلسلے پاکستان کرکر جڑا پہلے ہی بڑی سفر کر رہی ہے انہا معاملہ تھے جو دوبارہ جڑا ہے اس کیس دانشکنیریہ تے خاص طورتے پاکستانوں جڑا مزید ایک دچکہ میں کہاں گا انٹرنیشنلی بڑا ایک جدو خبریں آن دی ہے نا کہ پاکستانی سپینر دانشکنیریہ نام جڑا ہو شاید پاکستان دا پہلے آن دا ہے ایجنڈا ہے نا اگر تُسے دیکھو تو ایک ایجنڈا ہے اور گالوں تھی سٹارٹ تو آئے گی جدہ میں سٹارٹش کیا سی کے تو آنوں ایک بہت 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 دلیر چیئرمنٹ دی ضرورت ہے اگر او اس ٹیم ابتدا جسٹس قیوم دی رپورٹ نو تے صحیح طریقے نا عمل کا دیتا جاندہ ایجنڈا دومیسٹک کری کرتا جیڈا کوڈ آف کنڈکٹ ہے جیلی جاو کنڈکٹ ہے اسی بھی بیہنے اسی بھی بیہنے اسی بھی بیہنے اسی بھی کنہ کا عمل ہوندہ ہے یہ آن دا ریکارڈ ہے یعنی کہ ایسے کئی میچز نے کہ میں دیکھوں گا تو ٹیس میچ کیسے کرتا ہے جیتے ایسے دا سینیریو ضابطہ اخلاق ہوئے نہیں ایک ایجنڈا ہے اور بہت کٹ لوگ انہوں پتا ہے جس پاکستان کو چار ورلل دنیا اٹھ ورلل کا اپنے چار ورلل کا پاکستان کو اصلاح بقاعدہ چند ممالک نے جنہا جساڑا عزلی دشمن بھارتی شامل ہے انہوں نے اس کلتے تیج انہوں نے تیج کی تھی کہ پاکستان کمپیوٹر موبائل موبائل دے ریٹس موبائل دے پیکجز پوری دنیا چا سب تو زیادہ سستے تواڑے ملک چنے اس وقت سے نہیں آرہیا کہ انہوں نے حیصل قوم انمینیجیبل کیتا جا رہے کہ اس قوم کو انہوں نے انمینیجیبل کر دے ہو کہ ایک گھٹنہ دے بھوٹ بے جائے اور ہاتھ جوڑ کے آکھے کہ ساڈرکول ہے ساڈرکول ہے ساڈرکول ہے ایٹمی اساس سے جو کوش ہے لیلو مگر ساڈرکول ہے خلون دے ہو گل ہوتھے گی انہوں لائف بین کر دیتا گیا سب ایجنڈے دا اس سے لیکن ضرورت جڑی ہو پلیئرز نو جڑا ہو گائیڈ کرنا ہو یہ دی ضرورت ہے اگر ساڈرکول ہے خود جڑا ہو اگر میں گل کرن ملتان جڑا ٹیسٹ ہو ایسی ویسٹن ڈیز دا جنہیں اخلاق یاد دی گل کری دانشکنیریہ صاحب اگر اگر وہ کراچی دے پلیئر نہ دے تو شاید وہ ساری عمر تیسٹ کلیئر کیڑا میچ جڑے چھونا ڈیڑھ سو دے کے پانچ آؤٹ کیتے ہیں کڑی بالنگے موسٹ ایکسپینسی بلک سپنر سی ٹیسٹ میچ ہو رہی ہے ایسی ونڈیچ برائن لارا جنہوں یعنی کے وقت بھی کھلو کے سلام کر دا ہے انہوں چاہ آکے چار پنچ بالا شاکی سٹارٹ کیتا تھے دانشکنیریہ صاحب کے اندھے نے سن آئیم ناٹ ایزی بولر تو پلی کینو سن کیا جا رہے ہیں برائن لارا نو برائن لارا نے پانچ ساتھ اوبر کھلے اوستو بات دانشکنیریہ ترن لگا تے برائن لارا کھلو گیا برائن لارا کیا سن آر یو ریڈی ناو اوستو بات پوری دنیا نے ویکھیا کہ سٹیڈیوم دے کوئی ایسا کونہ نہیں سی ون سکسٹی ایش لگ بگ سکور کی تا سی تے شام نو دانشکنیریہ صاحب فرمارے سن مجھے بڑی خوش ہی ہے کہ مجھے برائن لارا جیسے عظیم بیٹس مین نے مارا ٹھیک ہے ساتھ اخلاق نام دی شاید کوئی نہیں اسی کوپی کرنے آہیں وسیم اکرم کو لینڈ کروزر ہے میرکول کلٹس ہے فلانے کو بی ایم ڈیو لیو ہے میرکول ٹیوٹا ہے ایس چیز نے بہت زیادہ نقصان پوچھایا ہے پاکستان دی کرکرنوں اور جدو تک میں اگرے بھی گفت گودھے دے دوران جدو تک دلیر یا خالم احمودیا یا جنرل توقیرزیا یا پھر کوئی بہت ہی تغڑا فوجی چیرمنن نہ لیا گیا تے نہ سپورٹ فکسنگ مکنی جے نہ میچ فکسنگ مکنی جے نہ پلئر پاور مکنی جے تے توانوں مزید اگر انڈیا تو اڈے سیرے دنیا کرکٹ چکلا کرنے دے انشاءاللہ اگر انشاءاللہ اگر دلیری نہ بخائی تے انڈیا کرنے کامیاب ہو جائے کی کرنا چاہیے اس چیز نو جڑا ختم کرنے آہ کرکٹ بورڈ نو جڑا جسنا کوڈ آف کنڈکٹ سارے لیکچرز اس نان دیکھو رینج کرنے چاہیے دے جسنا کہ اے واقعات جڑنے آئندہ نہ ہون یہ تو ہو چکے نہ ہون دیکھو میں پھر ہوئی گل بار بار کرنا سارے کنوں کرو مگر تجھو بدنامی کی دی ہو رہی ہے پاکستان دی ہو رہی ہے ہون تجھو دیکھو آمیر یہ تینوں وغیرہ پھڑے گئے نے وہ چھوٹو ہوئی گئے نے آرہے نیا تھے ہون آمیر تھے تجھو سارے کنوں پروو کر دے کیوں کر رہے ہو یا کہ تاڑ کو بولا نہیں کر گئی گئے وہاویان نہیں ہے جنید خان نہیں ہے لیکن کیوں انہوں کر رہے ہیں اہنا مطلب ہے اہنا مطلب ہے آئی سی کل تو پوچھ لوگ کر جائے میں ہی کل کر رہے ہیں نا تو سی دیکھو اپنے کل ہی لگے ہیں کی آیا کیوں اٹھے ہی بڑا بولر سی کر رہے ہو گیا انہیں مولدی بدنامی کی تھی ہے میں آگے کھلا نہیں مگر دیکھو ایسے کرکٹر ایسے پاکستانی میں کل کر رہے ہیں تو سی ایک بندے دو تھے سائی کٹرس بڑھا آتا ہے جنے گلتی نہیں کی کون گلتی نہیں کی تھی بھائی پھر میں کہاں گا جی اے دے آسف بھائی پھر ٹیس میں یہ کھلا ہو میں پھر انہیں آو کھرا جی جو اکلا کرو گے پھر تنہیں اکلا لانا چاہیتا ہے میں ایک گل کرنا چاہ رہے ہیں کہ تنہوں اینا تنہوں پی سی ستا دے ہو پی سی بی حالانکہ پائن پر سات ساتھی مل رہی ہے وہ تو نکلنگے پھر کٹ سین لیتا جائے گا پانچ سال دا بینت ہے ایک سی سی الو ہے ہاں ایسے معاملے نہ کرو دیو کہ یار ایس تو اچھے پیسے کرکر تلاوہ نہیں مل سکتے تو اسی جس کرکر دے فوکس کرو پیسہ پی سی بھی دے گا سپونسر ڈونڈے پی سی بھی پھر دیکھو میرا نہیں خیال وہ پھر وہ بہت ہی چھوٹے ہاندہ اندہ بندہ آئے گا جنہا کہ پاکستان دی عزت انہوں خراب کرنا ہوں یہ بھی بڑی ایک خاص ہے ایک گلل ایڈ کرنا ہوں گا بچارے بڑا ہی معصوم ہے جس طرح دنانکی ہے آمیر نے کیا بڑا ہی معصوم ہے دنانکی دیتے ہیں مہر نفسیات مقبول بابری نیو ولاد تا گیا اتنا معصوم ہے کہ دوران معصوف دی جڑی وکیل سا انہوں نے بھی انہوں نے معاشقہ چاہ رہے اور کچھ لوگیں بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے شادی کرنے جا رہے ہیں جی تھیڑے معصوم کرکٹر ہو انہ اللہ تعالی انہوں نے ضرور مدد دونی چاہئے گیا ناظرین گلبہ سنیتا سی ایکسپرٹس دی پاکستان ٹیم دا گرسی گل کریے تھے شرلنکا دے خلاف پہلے میچ اچھ پاکستان ٹیم دے شکست ہوئی اور دو سو نو رانس تو ٹیسٹ میچ اچھ شکست اور سو رانس دے پہلی ایننگز دے پاکستان ٹیم دے آؤٹ ہو جانا بہت ساری چیزان سارے اس میچ اچھ بیٹنگ جڑی اور لیک کی تھی پاکستان دی امپائرنگ دے سٹینڈر جڑا ہے میری آج بھی نوید اکرم چیمہ جڑے پاکستان ٹیم دے مینجر نے انہوں نے ایک رپورٹ جڑا کمل کر لیے جڑی ہو آئی سی سی نو سبمیٹ بھی کروانگے امپائرنگ دے والے نال سو اس والے جڑا بڑی ایک سخت رپورٹ جڑی ہو دینی چاہیے دی ہو جڑا ٹیم مینجمنٹ شاہد دے بھی رہی ہے آئی سی سی نو اس علاوہ پاکستان دے بیٹس مینجرے نے انہوں نے خاص طورتے بڑا سٹرانگ مائنڈ جڑا کر کے جڑا دوسرے میچیں چاہنا چاہیے دا مسمو لکھ واپس آ جانگے میری دے کہ پاکستان ٹیم جڑا دوسرے میچیں کچھ بہتر پرفارم کرے گی اور ایک سیریز ایج کم بیک کر سکے گی ناظرین ایتی ہے آج دے پروگرام دا ٹائم ختم ہوگی اپنے میرز بان موسیٰ وڈائشنو ازاد دیو اللہ حافظ موسیقی